سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم انڈرویڈ ایپ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں ویسے تو لوگو ڈیزائن کے لیے ہم اڈو فوٹو شوپ وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پروفیشنل ہونا چاہیے تب ہی ہم کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جتنا بھی وہ منولی کرنا پڑتے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو ایپ کے ترور لوگو ڈیزائن کرنا سکھا رہا ہوں یہ کام آپ کر سکتے ہیں بغیر پروفیشنل ہوئے بھی مطلب کہ اس ایپ کو کوئی بھی بندہ یوز کر سکتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہر کام کے لیے پلگین موجود ہے پلگین مطلب کہ بٹنز اور ڈیفرنٹ اوپشنز اڈو فوٹو شوپ کی طرح ہمیں یہاں پر مطلب ٹولز یوز نہیں کرنے پڑیں گے اور نہ ہی ہمیں پروفیشنل ہونا لازمی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو انڈرویڈ میں یعنی کے پلے سٹور میں سرچ کرنا ہے ڈیزائن ای وی او ڈیزائن ای وی او یہ ایک انڈرویڈ ایپ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایپ جو ہے وہ آپ کو سرچ کرنی ہے سرچ کرتے ہیں کے بعد یہ آپ کے پاس اوپن ہوگی اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے ہوگا یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف کٹیگریز ہیں جیسے کہ ابسٹریکٹ ہے اسی طرح سے اینیمل ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی بہت سی جو ہیں وہ کٹیگریز ہیں جیسے کہ ٹریول ہے تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف لوگوز جو ہیں وہ موجود ہیں ہم ان میں سے کسی بھی لوگو کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ایک لوگو موجود ہے میں اس لوگو کو اوپن کروا لیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس اب یہ لوگو جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب ہم اس لوگو کو اس لوگو کے نیچے جو کمپنی نیم ہے آپ اپنا کوئی بھی نیم جو بھی آپ کے کمپنی ہے یا فارم ہے یا جو بھی ہے جو بھی نیم آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی چینل ہے آپ اونلین ورک کرتے ہیں یا آپ کی ویب سائیڈ ہے اس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ملکہ جس چیز کے لیے بھی آپ کو لوگو چاہیے آپ اس کے لیے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں نے یہ ایک لوگو جو ہے وہ چوز کیا ہے اب اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم یہاں پر اپنا نام دے دیں گے جیسے کمپنی نیم ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اپنا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر دے دیتا ہوں میں اپنا نام دے دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر نام دے دیا زاہد حسین اور اوپر جو ہے وہ ڈن کا بٹن آ رہا ہے ڈن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاہد حسین میں نے یہاں پہ اپنا نام دے دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کے اندر بہت سے فونٹ سٹائل اور فونٹ کے سائز جو ہیں وہ موجود ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ فنی ہے تو فنی کے اندر ہمارے پاس یہ مختلف سٹائل موجود ہیں ہم ان میں سے کوئی سا بھی سٹائل جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ملہ جو ان سے سٹائل میں آپ چاہیں آپ اپنا لوگو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اب اگر ہمیں اس کا سائز کم زیادہ کرنا ہو تو ہم اس کا سائز بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ڈریک کریں گے اور جو سائز میں ہم چاہیں اسے use کر سکتے ہیں اور جہاں ہم اسے چاہیں ہم اسے رکھ سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تو تھا ہم نیچے ٹی میں موجود ہیں یعنی کہ ٹیکسٹ میں اس کے بعد ہم نیکسٹ آپشن میں آتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ہم اسے کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اسے کر دیتا ہوں ریڈ یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں تو ہم اسے کوئی بھی کلر جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈبل اے کی آپشن موجود ہے یہاں بھی ہمارے پاس مختلف آپشن موجود ہیں جیسے کہ ہم اس کا سائز جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا جہے آپ کم کر سکتے ہیں جہے تو جتنا آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے سپیسنگ کی سپیسنگ یہ کہ جو ہم نے انگلیش میں ٹائپ کیا ہے ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہو تو یہاں سے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں جو سپیسنگ ہے یعنی کہ جتنی آپ چاہیں آپ اتنی ہی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بڑی اہم آپشن ہے کارو کی مطلب کہ آپ نے جو ٹیکس ٹائپ کیا ہے اگر آپ اس کو تیڑا میڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ کرتا ہوں اسی طرح سے اگر میں اس کو دوسری شیپ میں لے کے ہوں تو یہ کام بھی جو ہے وہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں یہ تمام آپشن ہے جس طرح سے بھی آپ چاہیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ باقی کی تمام سیٹنگ زیادہ باتیں جب آپ کریں گے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کریں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سلوگن ہیئر یہاں پر بھی ہم کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں دبل کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ سبسکرائب مطلب یہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ تمام نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پہ میں نے سبسکرائب ٹائپ کیا اب سیم اسی طرح سے اگر ہم ٹی میں آتے ہیں تو آپ اس کا بھی جو مطلب کہ ٹیکسٹ بغیرہ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ جو ہے وہ سٹائل لے سکتے ہیں فونٹ کا کوئی بھی سٹائل آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں جس طرح سے بھی کرنا چاہیں ہمارے پاس یہاں پر مختلف آپشنز جو ہیں وہ مجود ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آگی ایمیج اب اس ایمیج کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اب اس ایمیج میں ہمارے پاس چار کلر موجود ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لوگو کے اندر وہ آپ کو جو ایمیج دے رہا ہے وہ کتنے کلر میں ہے یہاں پر ہمارے پاس چار کلر موجود ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ہمارے پاس کلر موجود ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے کلر میں فار ایسے کر دیتا ہوں گرین ٹیک ہے تو یہ میں نے اسے گرین کر دیا اگر ہم اسے کسی دوسرے کلر میں لانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم اسے دوبارہ سے سلیک کر لیتے ہیں ٹیک ہے جیسے کہ اوپر یہ ہمیں کچھ پرندے نظر آ رہے تھے تو ان کا ہم نے کلر چینج کر لیا اگر میں اسے ریڈ کرنا چاہوں تو ہم اسے ریڈ کلر میں بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اسے میں ڈن کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ بیلو کلر ہے بیلو کلر میں جیسے کہ یہ جو ہوم یہ گھر بنا ہوا ہے اس کا بھی اگر ہم کلر چینج کرنا چاہیں مثال کے طور پر میں اسے بھی ریڈ کر دیتا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے اب دوسری چیز اس کو ہم روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس روٹیٹ کی اپشن بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ذہری بات ہے آپ جو ہم نے لوگو تیار کیا ہے آپ اس کو سیو کر لیں گے اور وہ آپ کے پاس گیلری میں آج ہے پھر آپ اس ایمیج کو یوز کر سکتے ہیں اپنے انڈرویڈ ایپ میں بھی کمپیوٹر میں بھی کہیں بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو اپنے لوگو تیار کیا ہے مزید یہ کہ یہاں پر اگر آپ اپنا لوگو تیار کر لیتے ہیں تو اس کو اڈوک فوٹو شپ اگر آپ کو آتا ہے تو یہاں سے ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بعد میں اڈوک فوٹو شپ کے اندر جا کے مزید ایڈٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ ہماری بہت سی بچت جو ہے جو ٹائم ہے اس کی بچت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں تو آج کا ہمارا یہ ٹوپک مکمل ہوا انشاءاللہ جیز نیکس ٹوپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ